بسم اللہ الرحمن الرحیم انفارمیشنگ کے ذریعے عوام کو انٹلیجنشیا کو سوسائٹی کو ان کو اویر رکھنا اور سچ کو سامنے لانا یہ وہ پرنسپل یہ وہ اصول ہیں وہ سنیرے اصول ہیں کہ جو صافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس راہ پہ چلتے چلتے صافی جو ہے ان کی قربانیاں بھی ہیں ان کی شہادتیں بھی ہیں میں شہدہ کے لیے دعا مغفرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور بلوستان گورنمنٹ صافی آپ کے ساتھ ہے آپ کی فیملی کے ساتھ ہے آپ کی ویل فیر آپ کے پروموشن آپ کی ترقی آپ کی خوشالی کے لیے ہمارے بلوستان گورنمنٹ کے کچھ میجرز ہیں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کمپیرٹیولی آپ دیکھ لیں ایک نئی تاریخ اس سیکٹر میں ہم نے رکم کی ہیں پہلا میڈیا اکیڈمی بلوستان کا ہم نے ریسٹلی اسٹیبلش کیا ویل فیر انڈاؤمنٹ فنڈ میں جو صافیوں کے لیے اس کی سیڈ منی میں اضافہ کیا صافیوں کے لیے دیگر سہولیات مہیا کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم آپ کے ہمیشہ سامنے آزر رہتے ہیں آپ کو ویل فیرن فارم رکھتے ہیں سیم سیکٹر کے گیٹ آپ کے لیے کلے ہوئے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ یہ جو سفر ہے آپ کے ساتھ رفاقت محبت کا یہ انشاءاللہ جاری ویساری رہے گا موزن صافی حضرات کرونا کے خصوصاً اس ایک سال میں ہم اور آپ جو ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو اپ ڈیٹڈ صورتحال ہے اس سے ہم باخبر بھی رکھتے رہے ہیں اور کئی ایک صافی جو ہے وہ کرونا کے سے افیکٹڈ ہوئے متاثر ہوئے اور اس کے باوجود بھی مجھے یاد ہے کہ صافی جو ہے پیچھے نہیں اٹھے اور اپنا جو قربانیوں کا اور اپنی زیمداریوں کا جو سلسلہ ہے ہمارے بلوستان کی جنرلسٹ آپ لوگوں نے ہمیشہ جاری وحث ساری رکھا آئی سالوٹ یو اور اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے کرونا کا انفارچنیٹلی ایک سال بعد بھی ہم اگین اس کو ڈسکس کر رہے ہیں گو کہ تو یہ ایک وبا ہے پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہی اپیلے ہیں گزارشات ہیں استعداء ہیں آپ جو ہے کم از کم گروہ میں کچھ تم جائیں کچھ آپ جو سلو ڈاؤن ہو جائیں ایس او پیس پر عمل درامت کریں لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں انفارچنیٹلی پرسوں کوئٹا میں یعنی ملک میں چار جو شہر ہیں جن میں ہائیسٹ ریٹ آف پازیٹیویٹی کوئٹ کر رہا اس میں کوئٹا بھی تھا یہ بڑا انفارچنیٹ ہے اس میں فیصل آباد ملتان اور گجران والا اور اسی کیٹیگری میں کوئٹا بھی یعنی آلموسٹ ٹوئنٹی تری پرسنل سفر ڈسٹک کوئٹا سے جو ہے کرونا کے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ایک مہینہ پہلے صرف ون پائنٹ فائف آہ ٹوٹل پازیٹویٹی کی شرعہ تھی اور اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ آہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تو اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ نے کل ہمارے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن نے کوئٹا کی حد تک منڈیٹری ماسک پہنے کا ہارڈر جاری کر دیا ہے اور جو شخص ماسک نہیں پہنے گا اس کے خلاف اب قانونی کاروائی کی جائے گی ہم سختیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں کو اسی طرح بیمار ہوتا ہوا اور خدا نہ خواستہ مرتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے لوگ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے بخوبی ہم آگاہ ہیں اور احسن طریقے سے ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں آسپیٹلز میں ہم اس عفتے صرف ایف جی چیسٹ آسپیٹل میں بیس نئے بیڈز کا جو ہے اس کے ایش ڈی او میں ہم اضافہ کر رہے ہیں تمام ڈی ایچ کیوز میں دس دس بیڈز ایش ڈی او کا اضافہ ہوگا فلی اکفپٹ ہوگی انسٹیومنٹ کے ساتھ تمام مانڈیٹرز اور ایکسیجن کی فیسلٹی تمام بلوستان میں اس وقت ہم نے آکسیجن کے سیلنڈرز جو ہے پروائیڈ کر لیے ہیں کوئی ایک بھی سنگل آسپیٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت آکسیجن کی شارٹیج ہو لیکن اگر صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوپ کرنا بڑا مشکل ہوگا تو کسی ایسی چیلنج کے آنے سے قبل ہی ہم آپ سے گزارش کرنا ہے اور اسی طرح انسی ایسی نے فیصلہ کیا ہے کہ یومی علی حضرت رضی اللہ تعالی عنہو کا جو اکیس رمضان کو یوم ہے اور اس دن جو ہے جو جلوس باہر نکل آئیں گے تو ان انسی ایسی نے جلوسوں کی برامدگی پہ پابندی آئید کر دی ہے اور اسی طرح اسی فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرک ایزمیریشنگ کوئیٹا نے بھی نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں استداء کرتے ہیں اپنے علماء سے مشایخ سے اپنے عوام سے اپنے لوگوں سے کہ برائے کرم اکیس رمضان و مبارک کو وہ جو ہے جلوس کی صورت میں نہ نکلیں کیونکہ کرونا کے جو پیلاو ہے جو خطرہ ہے جو خطشہ ہے جس نے بھارت میں توفان مچا دیا ہے ویسٹر ممالک میں صورتحال کتنی بگڑی ہوئی ہے پاکستان میں کیسز تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے چار ہزار دو سو کیسز کل ہمارے ملک میں ریپورٹ ہوئے ہیں اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آپ کے پچھلے مہینے اٹھائیس افراد جو ہے بلوشتان میں ان کے اموات واقع ہوئے ہیں تقریباً چار گناہ جو ہے پچھلے مارچ کے مقابلے میں کیسز میں اموات میں بھی اضافہ ہوئے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ اپنا خیال رکھیں اپنے فیملیز کا خیال رکھیں اور ویسے بھی کوئٹا میں ون فورٹی فور امپوزڈ ہے اس میں ہم نے ایکسینشن کر لی ہے اور پانچ سے پانچ یا پانچ سے زائد افراد جہاں کہیں بھی یک جاؤں گے تو ظاہر ہے ون فورٹی فور ان پر لاغو ہوگا ان کی خلاف کاروائی کی جائے گی تمام تقریبات سپورٹس ہیں کلچر ہیں ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں مزارات ہیں ان تمام پہ جو ہے اس وقت وزٹس پہ مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان پابندیوں کا احترام کریں اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے فیملیز کے لیے اپنی صحت اور زندگی کے لیے پچھلے مہینے جیسے میں نے ذکر کیا مجموعی طور پہ آہ ہم نے آہ انتیس ہزار ایک سو گیارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جس میں دوہزار سات سو تیرانوے کیسز جو ہے یہ پازیٹیو ریپرٹ ہوئے تھے مجموعی طور پہ یہ تو نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ بنتا ہے کیونکہ آوائل میں کیسز بہت کم تھے لاسٹ ویک میں بہت اضافہ ہوا سولہ سو تیس پیشنٹس جو ہے وہ ریکور کر گئے ہیں اور اٹھائیس ہموات واقع ہوئے ہیں اور شکر الحمدلہ کہ انہوات میں آہ ہمارے جو الڈ کیئر ورکرز ہیں وہ کوئی اس میں آہ متاثر نہیں ہوا اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ فرسٹ فیز میں ہم نے ان کو ویکسینیٹ کیا اب دیکھیں ویکسینیشن کا کتنا بڑا فائدہ آہ پریزیوم بے ابلی اس وقت تو نظر آ رہا ہے اور اور اسی لیے ویکسینیشن کا جو عمل ہے پروسس ہے اس کو ہم نے تیز کر دیا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کیسے اسی طرح جو بچے ہیں ایک سے چودہ سالہ آہ ان میں چار سو اٹارہ پچھلے مینے کیسز ریپورٹ ہوئے جو پندرہ پرسنٹ بنتے ہیں کچھ آہ کیسز کا پندرہ سے انتیس سال جو ایج گروپ ہے اس میں آٹھ سو انتیس ٹوئنٹی نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ بنتے ہیں تیس سے چوالیس سالہ ایج گروپ میں یہ دو سو بہتر ساری سات سو بہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ستائیس اشاریہ سات پرسنٹ بنتے ہیں پنتالیس اور ساٹ سالہ ایج گروپ میں فور انڈرڈ سیونٹی ٹو سیونٹین پرسنٹ یہ بنتے ہیں کل کیسز کا سکسٹی پلس ایج گروپ جو ہمارے بزرگ ہیں تین سو دو کیسز ریپورٹ ہوئے جو گیارہ پرسنٹ بنتے ہیں سب سے زیادہ کیسز جو ہے پچھلے مہینے کوئٹا میں ریپورٹ ہوئے تھے بائیس سو ستوینجہ اس کے بعد سیکنڈ پر خوزدار ایک سو پچاس لول لائٹ تراسی کیچ بیالیس جوب میں اٹھائیس پنجگور سولہ نوشکی ستائیس مستونگ اکتیس لسبیلہ چوبیس اور چونتیس ایسے ڈسٹرکس ہیں جس میں پچھلے مہینے بارہ کیسز سے کم تر ریپورٹ ہوئے یہ بھی بڑی ایک پازیٹو بات ہے کہ ترٹی فور ایپ کے ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں پر کیسز کم رہے لیکن اب اس میں بھی میں سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا کوئٹا میں کل کیسز کا جو بلوستان میں روپورٹ ہوئے اس کے اکاسی پرسنٹ کوئٹا سے صرف ریپورٹ ہوئے ہیں ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے اور امواد جتنے بھی واقعی ہوئے ہیں ففٹی سیون پرسنٹ وہ ہمارے کوئٹا کی شہری تھے اسی طرح اس میں جو میل ہیں مردوں میں تناسب رہا اس کا سکسٹی سیون پوائنٹ فور پرسنٹ اٹھارہ سو تراسی کیسز اور خواتین میں نو سو دس کیسز ریپورٹ ہوئے ترٹی ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ بنتے ہیں پہلے ویو میں جو ہے خواتین میں یہ پچیس سے چبیس پرسنٹ سے زیادہ کبھی اس میں اضافہ نہیں ہوا اب جو خواتین ہیں ان میں بھی جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ زیادہ ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے پچھلے چند مہینوں میں چار ہزار پانچ سو ہم نے ورکرز کو ٹرینڈ کی ہیں لوگوں کی ویکسینیشن کے لیے ان کے سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے اور ایلتھ کیر کے دیگر ایمرجنسی جتنے بھی اقدامات ہیں یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے تحت چار ہزار پانچ سو ورکرز ان کو ٹرینڈ کر دیا گیا ہے اور مزید بھی یہ سلسلہ جاری ہے آر 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 ٹی کی ٹیموں کو ہم نے فردر موبلایس کیا ہے ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے تاکہ زیادہ سیادہ سیمپل کلیکشن ہو کیونکہ ہمارے جو آرٹ لیبارٹریز ہیں نو ہم اور پی سی آر لیب اسٹیبلش کر رہے ہیں بغیر ٹیسٹ کے اب لوگوں کو ہم آگے آلاؤ نہیں کریں گے لوگوں کے ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے تاکہ جو ایکٹیویٹ ٹرینڈ کریں گے وہ ہمارے سامنے آ سکے اور اس کو مدی نظر رکھے اقدامات کیے جا سکے پرائیویٹ آسپیٹلز آپ کو بتاتا چلوں یہ پورے ملک میں وائد صوبہ بلوشتان ہے کہ جہاں پر پرائیویٹ آسپیٹلز میں کمیٹ کے پیشنٹس کا نہ کوئی خاص علاج ہو رہا ہے نہ کوئی احتمام ہے نہ کوئی ارینجمنٹ ہے نہ کوئی منیجمنٹ ہے بلوشتان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ان کو ڈائریکشن ہم نے جاری کر دیا پرائیویٹ آسپیٹلز کو کہ وہ بھی آکسیجن سیلینڈرز اس کا احتمام کریں اور ارینج کریں میکسیمم اور بلک میں اور آئی سیو بیڈز ایچ ٹیو بیڈز اس میں اضافہ کریں تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال میں پرائیویٹ آسپیٹلز بھی اپنے فرائض سرانجام دے سکے اور لوگوں کو اسسٹ کر سکے آج تک جتنے بھی ٹیسٹ ہیں بلوشتان گورنمنٹ نے فریلی ہم نے کنڈکٹ کر کے لوگوں کو اسسٹ کیا ہے فیصلیٹیٹ کیا اور جتنے بھی فیشنٹس آئے ہیں بلوشتان گورنمنٹ کے جو سرکاری آسپیٹلز ہیں ہم نے ان کا علاج کیا پرائیویٹ آسپیٹلز میں یہ فیصلیٹیز موجود نہیں ہیں ہب جا کے ہم نے ڈائریکشن دے دیا ان کو اور اسی طرح ایک اور فیصلہ انی سی او سی نے کیا ہے کہ پانچ مئی سے پاک ایران پاک افغان بارڈر پہ جو آمد و رفت ہے اس کو محدود کیا جا رہا ہے وہ پاکستانی جو افغانستان میں یا ایران میں موجود ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اور وہ افغانی یا ایرانی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں ٹرانزٹ بزنس ٹریٹ وہ جاری رہے گا لیکن جو ویکلز کے ڈرائیورز ہیں ان کا مکمل ٹیسٹ کلیکٹ کریں گے اور اگر پوزیٹیو ان کا رپورٹ آ جاتا ہے تو مینڈیٹری جو کارنٹائن پیریڈ ہے وہ ان کو گزارنا پڑے گا اگر نیگٹیو آتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے گی اور اسی طرح جو لوگ وہاں سے یہاں انٹر ہوں گے پاکستانی ان کے بھی ہم سب کے ٹیسٹ کنڈک کریں گے ائرپورٹ پہ بس سٹیشنز پہ ہم آر آر ٹی کی ٹیمیں وہ مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور مزید اس طرح کے ایریاز جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں اور لوگوں کے ہم نے ٹیسٹ کنڈک کرنے ہیں وہ اس سلسلے میں ہم آر آر ٹی کی ٹیمیں جو ہے وہاں پر وہاں ان کو پوسٹ کر رہے ہیں ویکسینیشن کا عمل جو ہے بلوشی وہ ہم نے اپتیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے آلریڈی ہم نے جو ہمارے فرنٹ لائن ایلتھ ورکرز ہیں ان میں سولہ آزار چار سو انتالیس لوگوں کو جو ہے کل تک ڈوزز جو ہے ویکسینیشن کے پروائیڈ کیے جا چکے ہیں سیکنڈ ڈوز جو ہے بارہ آزار ایک سو تریسٹھ لوگوں کو فرام کر دی گئی ہے ففٹی ہیئرز پلس کہ جو ایج گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کیٹیگری میں ان کے چھے آزار تین سو پچپن لوگوں کو جو ہے ویکسینیشن جو ہے انجیکٹ کیا جا چکا ہے ایز ایفرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز تیرہ سو چھراسی لوگوں کو یہ ہمیں پروائیڈ کر دیا گیا ہیں ٹوٹل جو ہے یہ دو بنتے ہیں سنتیس ہزار تین سو اکاسی لوگوں کو جن کو انہیں فسٹ اور سیکنڈ ڈوزز پروائیڈ کیے اور بیلنس اس وقت ہمارے پاس ہے چالیس ہزار دو سو اکتیس ویکسینیشن اویلیبل ہیں مزید فیڈرل گورنمنٹر میں فرام کر رہی ہے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیول سیکٹریٹ میں بھی ہم ماس ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیا جا چکا ہے وہاں پہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی ویکسینیشن ہوگی اس کے علاوہ پولیس اور لیویز لائنز جتنے بھی ہیں وہاں پہ بھی ماس ویکسینیشن سینٹر جو ہے آج کل میں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے ہم جا رہے ہیں دفاتر میں ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام جو ڈی ایچ کیوز بلوستان میں ہیں وہاں پہ ماس ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں ایک سو نینانوے اڈلٹ ویکسینیشن سینٹر اس کے علاوہ دو موبائل وین جو فلی اکپٹ ہوں گے اور ان میں تماماں ٹیمیں ہوں گی وہ کوئٹا کے مین بازار میں پبلک کو ہم ویکسینیٹ کریں گے صرف جو ہے جو مخصوص ایچ گروپ ہے جو آلاوڈ ہے ففٹی پلس صرف ان کے آئین آئیس سی چیک کرنے کے ساتھ ہی ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں کہ ہم اب اپنے عوام کو فرام کر رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے ان کی بہتر صحت کے لیے عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ سیمپل وہ پروائیڈ کریں تاکہ ان کے لیبارٹریز میں ہم ٹیسٹ کر سکیں اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے لیے اپنے ریجسٹیشن بھی کریں اور بغیر ریجسٹیشن بھی جہاں جہاں ہم ان کو فیسلٹیز فرام کر رہے ہیں خدارہ وہ اپنی ویکسینیشن کرائیں تاکہ اس سال کے آخر تک ہم میکسیمم نمبر آف جو پیپل ہے بلوستان میں ہم ان کو ویکسینیٹ کر سکیں اور کرونا کا تدارک میں تاکہ وہ بارابر ثابت ہو محمد وہ مہاون ثابت ہو تو یہ ہمارے گزارشات ہیں اگین میں ایس او پیس کے جو کمپلائنس ہے اس پہ ایمفیسائز کروں گا ریکویسٹ بھی کروں گا گزارش بھی کروں گا اور لوگ اگر نہیں سنتے تو ان کے خلاف جو کاروائی کا آغاز ہوئے وہ ڈیٹیل تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بائیس سو پچاس لوگوں بائیس سو پچاس شاپس اب تک ہم نے جو ہے بند کی ہیں ایک سو ستاسی سیل کر دیئے سات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکا ہے دو سو افراد کے نان کمپلائنس کی وجہ سے این آئی سی جو ہے ہم نے کلیکٹ کر لی ہیں اپنے ساتھ رکھ لی ہیں اور ان کو متنبع کریں گے وہ ریٹر میں دیں گے کہ آئندہ وہ خیال رکھیں گے تب ہی ان کی این آئی سی ان کو واپس ملیں گے اور اسی طرح سکسٹی ون پرائیوٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جن کو کلوز کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اب میں ایک بات ہمیشہ گزارش کرتا ہوں یاد آنی کرتا چلوں کہ ہم سمارٹ لاگ ڈاؤن سے ایک قدم کے فاصلے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے سارے میجر سارے ریسٹرکشنز سارے پابندیاں وہ ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں اب صرف رہ جاتا ہے سمارٹ لاگ ڈاؤن آگے بڑھتے ہوئے لاگ ڈاؤن اور اگر لوگوں کی بڑی خواہش رہتی ہے تو ویسٹر ممالک کی طرح کچھ ممالک میں کرفیو بھی امپوز ہوا تو اگر لوگ یہ چاہتے ہیں تو پھر شاید کرونا جو ہے نچ آٹی ہوئے کرونا کا پیلاو ہمیں ایسے سخت فیصلے کرنے پہ بھی مجبور کریں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب سے گزارش ہیں باری دیگر کے ایسو پیس پہ عمل درامت کریں